تو عجر صاحب یہ کس طرح کہ ہم کیاوز سے گزر رہے ہیں کہ قانونی طور پر جو بندہ نرغے میں آتا ہے یہ میرا ایک سوال ہے آپ سوال کو سوال سمجھ کر جواب دیجئے گا تو اس کو تو ٹرائل نہیں کرنا چاہیے اور ٹرائل کے بعد سزا نہیں ہونی چاہیے تو وہ سزا کی بجائے پریس کانفرنس کرتا ہے اور اس کے بعد وہ گھر چلا جاتا ہے یہ کیا چل رہا ہے سر آپ نے وہ یاد ہے کہ کوک آپ کی کہانیاں پریوں کے دیش جنوں کی جن بھوتوں کی یاد ہے آپ کو کچھ تیری بچپن میں پناہ کرتے تھے جی 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 اگر وہ پڑی ہوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا بات جو سمجھنے والی ہے وہ سمجھ لیے گا آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت آئینے پاکستان میں جو تیاتر کا وجود ختم ہو چکا جتنے فرنمیٹر رائٹس ہیں بتا دیں کوئی ایک فرنمیٹر رائٹس بتا دیں جو اس وقت انفورس ہو جس کی لاتھی اس کی بھینس اور مزندہ بات جو ہے نا کہ یہاں پی ڈی ایم آئین ہے ایک ہوای آئین ہے پی ڈی ایم آئین پون ساتھی اتر وہ انگلی کھڑے کھڑے جاؤ بیٹ جاؤ سو جاؤ پارٹی چھوڑ دو چھوڑ دی جوائن کر لو جوائن کر لی اس وقت تو یہ ہو رہا ہے نا سارا کچھ رہی تمہارے خلاف کیس کیا کر دیا ہتم کیا کر دیا یہ ہے نا این یار دالتو اشدالتو کی کیا بات آپ کر رہے ہیں پر اکیمن صاحب آپ کو تو تجربہ ہونا چاہیے اس بات کا کہ اتنا مزاک ہوڑ رہا ہے پورا پوری دنیا میں اس وقت پاکستان کا آپ سوچ نہیں سکتے ہیں یعنی یہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب اس دور میں ایسا ہوتا رہا اس دور میں میں دونوں دور میں فرق بتا دوں آپ کو کرپشن کے کیسز تھے ان لوگوں کے اوپر اس میں دو کیسوں میں سزا ہوئی نواز شریف کو سر باقی کیسز میں ٹرائل چل رہے تھے اچھا وہ ٹرائل کے دوران انہوں نے قانون بزل دیا دیکھنا یہ نہیں ہو رہا تھا یہ نہیں ہو رہا تھا جو اب ہو رہا ہے اب تو کمال ہے ایم پیو کا آرڈر آتا ہے اسلام آباد سے اور ایم پیو کو میں لاؤ چیلنج کر دیا صبح لاؤر آئیگون میں اس کی سمحات ہے بنیادی حقوق کے خلاف ہے نو کے چودہ کے آپ نے یہ دیکھا کہ ایک بندے کی پریونٹیو ریٹینشن کرنی ہے اس کا حال کیا کیا گھروں کے حال جا کے دیکھے نا آپ نے اگر یاد ہو آپ نے عثمان ڈار کے گھر دیکھی ہوں گے کہ وہاں گھر ہی تباہ کر دی ہے کون سا کون سا کسی نے کوئی ایکشن لیا یہ جمہوریت حقوق کرانے کی کالک مل لیا ہے سکومت نے اپنے موں کے اوپر جمہوریت کے نام پر میں بار بار اسی یہ کہہ رہا ہوں اور پھر آپ نے دیکھا کہ اگر اسلام آباد سے اگر آپ کا ڈیٹینشن آرڈر ختم ہو گیا اسلام آئی کوڈ نے کر دیا آپ پینڈیوال اٹھا کر لیں گے یہ کیا بات ہو رہا ہے یہ کیا گیا تھی اچھا وہاں سے نکلے ایک اور پرچھا ہو گیا وہاں سے نکلے ایک کچھے سے نکلے دوسرے کچھے میں اور پھر پی ڈی ایم کی اگر بیعت کر لیا آپ نے تو پھر آپ پریس کونفرنس کر دیں گے یا آپ سیاست کو خیر بات کیا دیں گے آپ کو پتہ نہیں چلا پھر جانگیر ترین صاحب نے اپنے پولٹیکل آفسز سٹارٹ کر دی ہیں لاہور سے میں دیکھے نا ایک کنگز پارٹی بننے کا خیال تھا آپ پتہ پہلے ہی ہو گیا تھا نا میں پچھلے تیروں لیٹن گیا ہوا تھا آپ کو پتہ چودری سرور صاحب بھی کنگز پارٹی گئے تھے کئی لوگ ہیں جو کنگز پارٹی بن رہی ہیں نا ہمارے ملک میں یہ کنگز پارٹی کریں گے انہوں نے عوام کے لیے کیا کرنا ہے آج آج بیٹھ کے بات کریں آپ ان پارٹی انہیں عوام کے لیے کیا کرنا ہے آزر بھائی پھر تو الیکشن کے انناؤسمنٹ میں زیادہ ٹائم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ لیول پلینگ فیلڈ تو مل گیا ہے پی ایم لین کو بھی پی ڈی ایم کو بھی دوسری طرح آپ کا سوچے خاجہ آسل نے پتہ کیا کہا تھا کہ نواز شک کو ملک سے باہر کون لے گئے گیا وہ میں تو نہیں کہہ رہا وہ تو اس نے کہا تھا آپ نے سن لیا پھر وہ پریم سفدر نے کہا جناب لیول پلینگ فیلڈ ملنے چاہیے اب لیول پلینگ فیلڈ میں تو ہم تو ہو جاتا ایسا کوئی حالات نہیں بنیں گے لیکن دیکھیں نا یہ دوبیس کر رہے ہیں کئی چیزوں کو اور ہمیں ڈرنا چاہیے اس بات سے نو مئی کا سانیہ سیاہترین سانیہ اس ملک کے افسوسناک ہے بہت افسوسناک ہے بہت افسوسناک ہے لیکن اس کو اتنا کنٹروورشل بنا رہی ہے چیزیں اب یہ والی یعنی یہ والی کنٹروورشل بنا رہی ہے بلکو ٹھیک ہے آجا ازر بھائی ساتھ رہیے گا